رکھی بات آپ پہ سوالت ہے راہ پور میں نگری نگاہ شناب کے ندیزوں کو لے کر پور مخبنطی ڈکٹر ربن سنگھ نے کانگریس سرکار پر حملہ بولا ہے اور انہوں نے عارف پڑھایا ہے کہ شناب میں پرشاسن کا ننگا ناش ہوا ہے پرشاسن کا دروپیو کیا گیا ہے اور اس بات کا بھائی شروع سے ہی تھا کہ آخر کیوں یہ لوگ ای بی ایم چھوڑ کر بیلیٹ پیپر سے شناب کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شاسی کرمشاریوں پر بھی دباب بنایا گیا نکایہ اسے شکایت آ رہی ہیں کہ داگمت پتر میں دباب دال کر کرمشاریوں کے پکش میں متدان کرائی گیا ایک سیکلوجیگل پریشر کریئیٹ کیا گیا یہ مانا جاتا رہا ہے کہ شہری چھتروں میں بی جی پی کی پکڑ کا فائدہ بی جی پی کو ہو سکتا تھا لیکن کنہ وجہ سے بی جی پی کوہار کا سامنہ کرنا لیکن بی جی پی چناؤں لڑنا ہم لوگوں نے لڑا بھی پکش میں رہ کے چناؤں میں طاقت بھی لگائی پس ٹروپ سے شکایت آ رہی ہے نگری چھت میں نگری نگم نگر پنچہ ایسے کہ آپ نے اس بیلیٹ پیپر میں دسکت کیا ہے ایک ایک وقت کیلئے موٹ جان سکتے ہیں کرمشاریوں پر دباب ڈالا گیا کہ آپ بوٹ یہ نہیں لوگے تو پھر آگے اس پر کاروائی ہو سکتی ہے اور ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو ایک سائیکلوجیکل پریشر بھی تھا دباب بھی تھا اور اس ساجیس میں سفل بھی ہوئے کوئی بہت فرق نہیں ہے دو سو ساٹھ پارشد ہم جیتے ہیں بارہ سو وہ جیتے ہیں نگر نگم میں دو سو دس اور دو سو چالیس یعنی پندہ بیس پارشد کا ادھر سے ادھر ہو جانے سے پاس ساتھ نگر نگم میں سمیکن بڑے جاتا ہے کہیں ایک ووٹ سے کہیں دس ووٹ سے کہیں پانچ ووٹ سے اس پرکار سے چناؤں میں ہارجیت ہوا ہے اور سنکھیا وال میں پارشدوں کی سنکھیا میں پارٹی جنتہ پارٹی مجبوطی کے ساتھ آئی بیلٹ سے بیجیپ کو کیا نقصان اٹھانا پڑا ہے کیا بیجیپ یہ مانتی ہے بیلٹ پیپر کا جدی ستہ پارٹی جس پرکار سے دھوپیوگ کرتی بھی دیکھی گئی جس پرکار کی چناؤں کے دوران جو باتیں آئی کہ ایک پرکار سے دباؤ بنایا گیا ادھکاریوں پر کرمچاریوں پر بیپاریوں پر تو یہ اس بیلٹ پر میں ہستاکشر کیا ہے ایک ایک بوٹ کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو یہ ان کی ساجس کیوں ای بیم کو بدلا گیا یعنی یہ دی جس ای بیم سے بوٹ ڈر رہا ہے جس میں تم جیت کے آئے ہو ان کو معلوم تھا کہ نگری نکائے میں وہ پیچھے رہنے والے ہیں اس لئے جتا بھی دباؤ بنا سکتا ہے ستہ کا پرشاسن کا وہ انہوں نے کیا اور اس میں کئی نے کہیں جو بہت نیرو مارجن سے جیتھار ہوئی ہے تو یہ اس کا ایک اثر دکھ رہا ہے تو یہ تھے پورا مکھمنٹری ڈاکٹر رمن سنگھ اور جس طریقے سے نکائے چناؤں کے نتیجیں آئے ہیں ان کی بیواغ تک پڑی بھی ہاں پر سامنے آئی ہے جس طرح سے مکھمنٹری بھوپیش بھگیل اپنے پریس کانسل کے دوران اس بات کا جکت کیا تھا کہ کئی بی جی پی کے بڑے نیتاؤں کے گڑھ میں کانگریس کے امیدار میں پراز کیا ہے تو اس پر ڈاکٹر رمن سنگھ بھوپیش بھگیل جو کی مکھمنٹری ہیں انہیں لوگ سبھا کے نتیجوں کو بھی یاد دلا رہے ہیں کیمرمن جگنات راہو کے ساتھ آشی اسٹیواری سوارج ایسپرس سٹرائپور